الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام علیہ ملا نبی عبادہ پارا نمبر تیرہ پارا نمبر تیرہ کی آغاز میں حیث یوسو علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا کہ حیث یوسو علیہ السلام کو جب بادشاہ مصر نے بھلایا اپنے پاس ان کی بات سنی تو ان نے کہا آج کے بعد آپ ہمارے پاس بطور ایک ذمہ دار امانت دار اور صحب منصب کی حصیت سے رہیں گے تو یوسو علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے خزانہ سپورت کر دو جسے آج کے دول وزیر خزانہ کہتے ہیں اور یہ فرمایا چونکہ میں نگرانی بھی کر سکتا ہوں اللہ نے مجھے اس کا علم بھی عطا فرمایا اور یہ یوسو علیہ السلام کا عوضہ مانگنا اس ورے سے تھا کوئی اور نہ اہل لے گا تو زائع نہ کر دے اس لیے فرنہ نبی کو عہدے سے کیا غرص پیغمبر کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں خود نبوت کا عہدہ تمام عہدوں سے بڑھ کر ہوتا ہے حدیث علیہ السلام یہ خزانے پر متعین ہو گئے یوسو علیہ السلام کے بھائی آئے انہوں نے اس وقت یہ تیع کیا کہ ہر آدمی کے خاص مقدار میں غلہ دیا جاتا اور یہ شرط ہے کہ جس کو غلہ لینا ہے وہ خود آئے چنانچہ یوسو علیہ السلام کے بھائی آئے اور آپ کا سب سے چھوٹا بھائی وہ ساتھ نہیں تھا جب یہ واپس گئے تو یوسو علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کتنے بھائی ہو کہا یہ ایک بھائی آور ہے وہ باپ کے پاس فرمایا اندہ اس کو بھی ساتھ لانا اگر تم نہ لائے تو میں تمہیں غلہ بھی نہیں دوں گا اور جب یہ جانے لے گئے تو ان کو پتہ نہیں چلا تو جن کے غلے کے پیسے تھے وہ انہی کے غلے کے اندر رکھ دیا گیا واپس جا کر نے اپنے والد سے کہا کہ وہ جو مصر میں وزیر خزانہ ہیں انہی نے کہا کہ اپنے بھائی کو بھی ساتھ لاؤ تو آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجو ہم ان کی افاظت بھی کریں گے تو جب سمان کھولا دندر پیسے بھی تھے انہی نے کہا ابا جی پیسے واپس آگیا ہے بہت نیک بادشاہ ہے حضرت یقوب علیہ السلام کو پہلے جھٹکا لگا ہوا تھا کہ آپ نے فرمایا میں چھوٹا بیٹا بھیجتا ہوں لیکن اس کا ذرہ تم نے خیال کرنا ہے باقی جب تم مصر میں داخل ہو تو سارے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا الگ الگ دروازے سے داخل ہونا مطلب یہ تک نوجوان ہیں ان نظر نہ لگ جئے ایک تدبیر اختیار فرمائی اپنے دروازے سے چلے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب پہنچے چھوٹے بینی امین تو حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا کہ تم نے مجھے پچانا میں تو تمہارا بھائی ہوں خیر ان کو ساری بات سمجھا دی اور ایک تدبیر اختیار کی کہ یہ چھوٹے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہ جائے جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو وہ پیمانہ جس سے غلے کو وہ جس سے غلہ دیتے تھے وہ ناپ ناپ کے تو وہ پیمانہ حضرت یوسف علیہ السلام کے فرمانے پر چھوٹے بھائی کے غلے کے اندر اخدیا گیا جب یہ چلے تو ایک شخص نے اعلان کی حکومت کی طرف سے بھی ہمارا برطن تھا وہ چوری ہو گیا تو ہمیں تلاشی دوں انہیں کہ ہم تو چور نہیں ہے کہ اگر تمہارے سمان میں برامد ہوا تو پھر ان نے کہا نکل آیا تو ہمارا حصول یہ ہے کہ جو چوری جس سے سمان برامد ہوتا ہے اسی کو پھر رکھتے ہیں تو ایسی طرح کیا خیر پہلے باقی بھائیوں کا سمان دے گا پھر ان کا دیکھا ابن یمین کے سمان سے وہ پہ مانہ نکل آیا تو ان نے کہا کہ آپ ایسا کریں اس سے کہا کوئی ہمیں رکھ لیں ہمارے والد بوڑے ہیں وہ پریشان ہوں گے تو آپ ان کو چھوڑ دیں تو یوسو علیہ السلام فرمائے ابھی ہم کیسے ظلم کر سکتے ہیں تو جیسے چیز برامد ہوگی اسی کو رکھا جائے گا خیر رکھ دیا گیا یہ واپس چل پڑے تو ان کے سب سے بڑے بھائی یہودہ نے کہا کہ تم جاؤ میں تو نہیں جا سکتا پہلے باپ کو بہت چوٹ لگی ہے باقی اگر والد کا شبہ ہوگی کوئی ہم نہیں زیادتی کی ہے تو انہیں کہنا ساتھ کافلے والوں سے پوچھ لیں بارہ کوئی قصور نہیں خیر یہ پہنچے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساملے ساملہ منظر حقائق تو نہیں تھے آپ بھات پریشان ہوئے اور اتنا آپ کے آنکھوں سے آنسو گرتے رہے کہ جیسے بھینائی چلی گئے تو اور اللہ سے دعا مانگتے رہے فرماتے ہیں انشاءاللہ ایک وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو لائے گا تو یہ لوگ پھر جب ابھی قاہت تھا غلہ کم تھا تو پھر گئے غلہ لینے کے لئے یوسف علیہ السلام کے بعد پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم پچانا میں کون ہو یا وہ کیا معاملہ ہے تمہارا جو ان کے احوال پوچھے تو ان نے کہا کیا تو یوسف تو نہیں ہے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اب انہیں اپنی گناہوں کے اطراف کیا جرم کے اطراف کیا یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف فرما دیا اور فرمایا میری قمیس ہے یہ لے جاؤ والے صاحب کو دینا اور انشاءاللہ سے ان کی بنائلہ اٹھائی جو ہی اقاف اللہ چلا تو یہ معجزہ تھا حضرت یقوب علیہ السلام پر کھل گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے بیٹے یوسف ہی خشبو آ رہی ہے سبحان اللہ اللہ نہ بتائیں تو قریب کوئے میں پڑھاؤ نہ بتائیں بتائیں تو کئی سو کلومیٹر فاصلوں پر بھی بتا دیں خیر جب یہ واپس پہنچے تو اپنے ساری صورتیال بتائی والے صاحب کو کمیس دی ان کی بنائلہ اٹھائی تو پھر یہ والد والدہ اور بھائی سارے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو تعظیمی سجدہ کیا انہوں نے یہ وہ خواب تھی یوسف علیہ السلام نے دیکھی تو اس کی آئیت تعبیر سچی لکلی کہ آپ کے بھائی ہیں انیر ایت و احد آشرہ کعبہ گیارہ بھائی پھر والد اور والدہ یہ سجدہ تعظیمی تھا عبادت کا سجدہ یہ تو حرام ہے کبھی بھی جائز نہیں ہوا ہاں تعظیمی سجدہ یہ ایک الگ چیز ہے پہلے شریعتوں میں تھا اب اس کی کوئی گنجائش قطن نہیں ہے یہ مختصر سا اختصار سے میں نے واقعہ پیش کیا یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ پاکر نے احسن قصص فرمایا ہے بہترین قصہ ہے عبرت کے اعتبار سے یک جا سارا بیان کیا باقی انبیاء علیہ السلام کے قصے تھوڑے تھوڑے کر کے قرآن کریم پر اندر بیان ہوئے ہیں یوسف علیہ السلام کے قصے یک جا اللہ تعالی نے سارا بیان فرمایا ہے سورت الرات اس کے آغاز میں اللہ تعالی نے توحید کو رسالت کو قیامت کو جو بنیادی قائل ہیں دلائل کے ساتھ بیان فرمایا پھر اللہ تعالی نے سورت میں حق اور باطل کی مثال دی ہے کہ باطل ایک مرتبہ ایسی ہوتا ہے جیسے سلاب آتا ہے پانی چڑ جاتا ہے اور اس کے اندر میل کچھ ایل بھی ہوتی ہے جھاگ بھی ہوتی ہے تو ایسے جھاگ نظر آتا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن تھوڑی دیر بار جب پانی گزرتا ہے جاہ ختم ہو جاتی ہے اور خالص چیزیں نیچے رہ جاتی ہیں فرمایستر جو باطل کا ریلہ آتا ہے تو بس وقت حق بظاہر دب جاتا ہے باطل ختم ہوتا ہے پھر نیچے اوپر کے سامنے آ جاتا ہے تو وقتی حالات سے بندے کو متاثر نہیں ہونا چیز حق حق ہے اور حق اپنی طاقت دکھاتا ہے حق اپنا راستہ بھی بناتا ہے تو حق اور باطل کو اللہ تعالیٰ نے مثال سے سمجھایا ہے جس طرح سونا پگلاتے ہیں چاندی پگلاتے ہیں تو اوپر جو چیزیں آتی ہیں وہ سمجھیں میل کو چاہل یہ باطل ہے جو نیچے اصل سونا ہے وہ حق ہے وہ نیچے رہ جاتا ہے میل کو چاہل پھینک دیتے ہیں خالص ہونا باقی بچ جاتا ہے اسی طرح باطل آتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے اور حق باقی رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے پھر اس حورت میں کے مطابق چوڑ پیدا کرتے ہیں بلاوجہ توڑتے نہیں ہیں سبر کرتے ہیں نماز کی پبندی کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور جو لوگ فساک ہیں ان کے در یہ صفات نہیں ہیں اللہ تعالیٰ میں متقین اور صالحین میں شامل فرمائے پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی ہے کہ یہ کہتے ہیں تو رسول نہیں آپ ان کی پرواہ نہ کریں آپ فرما دے کہ اللہ کافی ہے میرے گواہی دینے کے لیے اور جن کے بعض کتاب کے لیے میں وہ بھی جانتے ہیں کہ میں سچا رسول ہوں آگے سورہ ابراہیم اس سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تو قرآن کریم کو نازل الحکمت بیان فرمائی ہے کہ قرآن کریم نازل ہوا اس سے ظلمت چھٹ جاتی ہے نور صاف ہو جاتا ہے یعنی ظلمت الگ ہے اور نور الگ ہے حق اور باطل کو قرآن کریم الگ الگ کر دیتا ہے اس میں تو موسیٰ علیہ السلام کی قصے کو بیان فرمایا ہے اور پھر بطور خاص کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیصہ اچھا کلمہ اور برا کلمہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مثال کے ساتھ سمجھایا ہے کہ اچھے کلمہ کی مثال ایسے جیسے درخت ہے جڑے اس کی زمین میں ہیں اور مضبوط ہیں وہ بلند درخت ہوتا ہے اس طرح کلمہ طیبہ بہت مضبوط ہوتا ہے اس کو ختم کرنا مشکل ہوتا ہے اور جو کلمہ خبیصہ ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک درخت ہے جس کی جڑے بھی مضبوط نہیں جدر سے ہوائی تو اس کو کھاڑ کے لے گئی خیر کلمہ طیبہ کو اللہ نے اچھے درخت مضبوط درخت اور بڑے درخت کے ساتھ تحبیر کر کے مثال دے کر سمجھا ہے اس بارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا ہے جب آپ اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنے بیوی حاجرہ کو چھوڑ کے کیا با مگئے ہیں اے اللہ کریم یہاں پر ان کو رزق دے دینا اللہ کریم امن کا گہوارہ بنا دینا میرے ماننے والے ہیں جو میری اولاد ہیں اے اللہ ان کے اوپر اپنا خاص کرم فرمانا اللہ نے دعا قبول فرمائی ہے اور آج پر دنیا میں کعبہ اور مکہ امن کی جگہ بھی ہے اور جب موسم نہیں ہوتا پھر بھی سارے رزق سارے پھل الحمدللہ بھی میسر ہوتے ہیں اور یہ دعا مانگی کہ یہاں اللہ جو میری بات مانتے ہیں ان کو معاف بھی فرما دیں مغفرت کی دعا بھی مانگی ہے تو معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے لیے امن کی دعا مانگنا رزق کی دعا مانگنا برکت کی دعا مانگنا یہ انبیاء علیہ السلام کا شیوہ ہے اور ہمیں بھی اس کا احتمام کرنا چاہیے اپنی اولاد کے لیے حال خانہ کے لیے تعلق والوں کے لیے دعاوں کا احتمام کریں اور پھر کفار کو بتایا کہ تمہارے پاس کچھ بھی ہے طاقت ہے یہ ظاہری ہے یہ ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر امان کامل اطاف فرمائے اور اپنے اور سب کے لیے دعائیں مانگنے کی اتفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين